زبور چرانوے اے خداوند اے انتقام لینے والے خدا جلوہ گر ہو اے جہان کا انصاف کرنے والے اٹھ مغروروں کو بدلہ دے اے خداوند شریر کب تک شریر کب تک شادیانہ بجائیں گے وہ بکواس کرتے اور بڑا بول بولتے ہیں سب بد کردار لافظنی کرتے ہیں اے خداوند وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراس کو دکھ دیتے ہیں وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھے گا اور یاکوب کا خدا خیال نہیں کرے گا اے قوم کے حیوانوں ذرا خیال کرو اے احمکو تمہیں کب اکل آئے گی جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا کیا وہ جو قوموں کو تمبی کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں اے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تمبی کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بکشے جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراس کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راست دل اس کی پیروی کریں گے شریروں کے مقابلہ میں کون میرے لیے اٹھے گا بدکرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جابسی ہوتی جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھا لیا جب میرے دل میں فکروں کی کسرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا جو قانون کی آڑ میں بدی کرتا ہے وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتوہ دیتے ہیں لیکن خداوند میرا اونچہ برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کٹ ڈالے گا خداوند ہمارا خدا ان کو کٹ ڈالے گا